آج ہم لوگ سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم لوگ اپنے پیسے کو جا آپ کے بعد پیسہ ہے اس کو ہم لوگ کیسے انویس کریں اور ایسے انویس کریں جس سے کی وہ انکم جو ہے وہ ریگلرلی بڑھتی بھی رہے اور ساتھ میں آپ کو منتلی انکم بھی ملتی رہے کیا آپ کے ڈیٹ جو ہے کچھ پیسہ آپ کے لئے چھوڑ کے گئے ہیں کچھ بصیحت میں کچھ انیرلیٹ آپ کو پیسہ ملایا ہے کروڑوں ہیں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی پروپیٹی بیچی ہے جس کے کان سے پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اگر آپ نے اس کو صحیح دھنگ سے انویس نہیں کیا آپ کا سارا پیسہ ختم ہو جائے گا میں کتنے لوگ کو جانتا ہوں سنا بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کی لوٹری لگتی ہے کچھ ایک لاکھ کی کچھ ایک کروڑ کی اور وہ تب بھی کچھ ایک سال کے بعد بھائی کے بھائی رہ جاتے ہیں جہاں پر وہ تھے کیونکہ کی پیسہ ان لوگوں نے دھنگ سے منیج نہیں کیا اپنے پیسے کو اٹھا کے لگایا کسی پروپیٹی میں اور وہ پروپیٹی چلی پروپیٹی کے لیے پیسے دھا کے سٹک ہو گیا اور پیسہ سارا خراب ہو گیا آپ کے لیے میں لے کیا ہوں یہ چھے طریقے ان چھے طریقے میں سے چار طریقے جو ہیں یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پر آپ نے شاید سنے ہوں لیکن یہ جو پانچوہ چھڑا طریقہ میں لے کیا آیا ہوں یہ بہت بڑیاں ہیں آپ نے کہیں سنا بھی نہیں ہوگا اور چھتا جو ہے یہ پیسیو انکم جو ہے یہ جو سورس ہے آپ کا یہ نہ صرف آپ کو انویسمنٹ دے گا آپ کو م ایکٹم انکم بن سکتی ہے جس کو میں لاس میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کو کیسے آپ نے اس پیسیو انکوں کو کمانا ہے اور کمانے کے بعد اس کو اپنے ایکٹم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو میجر ہم لوگ اس کے باتے چلیں گے تو چلی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کی پہلا کیا طریقہ آپ کے بعد جس سے آپ اپنی انویسمنٹ اور ساتھ میں انکم دونے کے دونوں کام آپ کر سکتے ہیں کی پسہ بڑے بھی اور ساتھ میں آپ کو انکم بنیں سب سے پہلے ہاتھ آپ کا ڈیوڈن سٹ دیکھیں سٹاک دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو ڈیوڈن کو ملتا ہے اسی ڈیوڈن کو اٹھا کر کے وہ رین ویسٹ کر دیتے ہیں کمپنیاں تو اگر وہ کمپنی ایسی ہے جو کی سٹاک کو دماغ سے رین ویسٹ کر رہی ہے تو آپ کو ڈیوڈن نہیں دے گی لیکن کچھ ایک ایسی کمپنیز ہوتی ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو رین ویسٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ ایسے سٹاک لیتے ہیں جس میں کمپنیاں رین ویسٹ نہیں کرتی وہ اس پیسے کو اٹھا کر کے ڈیویڈنٹ میں اپنے شیئر ہورس کو باند دیتی ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسے شیئر ہوں گے تو آپ کو منتلی انکم ملتی رہے گی اور ساتھ میں شیئرز کی ویلیو بھی بڑھتی رہے گی بلکل ویسے جیسے آپ کے ڈیویڈنٹس پینگ سٹاکس ہوتے ہیں بلکل ویسے آپ کے مچھل فنس بھی ہوتے ہیں یہ مچھل فنس ہوتے ہیں جو کی ہوتے ہی ڈیویڈنٹ دینے کے لیے ہیں تو اگر آپ ایسے سٹاکس رہتے ہیں جو آپ کو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں یا اگر آپ ایسے مچھل فنس کے لیے انویس کرتے ہیں جو کی ہوتے ہی ڈیویڈنٹ پیئنگ ہیں تو یہ مچھل فنس آپ کو ڈیویڈنٹ دینگے ہر مند دیں گے تو آپ کو statistically ایسے ہی مچھل فنس کے انویس کرنا ہے جہاں سے آپ کو ڈیویڈنٹ ملے منتلی ملے تو وہی دولوں فائدہ آپ کو ملیں گے انویسمنٹ کی انویسمنٹ ہو جائے گی صافتہ آپ کو انکم ہر منت ملتی رہے گی میں آپ کو دوبار سے یاد کرا دوں یہ جو طریقہ ہے دونوں کے دونوں بہت امیزنگ ہے تھرن نمبر پہ آتے ہیں آپ کا ایس ڈیوی پی سسٹیمیٹک وڈرال پلان آپ نے سن رکھا ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلنگ کر رہتا ہوں یہ میوشل فنڈ کے اندر ہوتے ہیں میوشل فنڈ ہوتا ہے آپ لمسم لگا سکتے ہو آپ سائی پی لگا سکتے ہو سائی پی مطلب سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان تو سائی پی کا بالکل اپسٹ ہوتا ہے سسٹیمیٹک وڈرال پلان انویسمنٹ پلان وڈرال پلان جیسے آپ نے ہر مہینے کے مہینے آپ انویس کر رہے ہو تو ایک چھوڑا سا ایماؤنٹ اگر آپ چاہیں تو اس کو وڈرال بھی کرتے رہو تاکہ آپ کے میوشل فنڈ بڑھتے بھی رہیں اور ساتھ میں آپ وڈرال بھی کرتے ہو جتنا سائی پی فیمس ہے اتنا ایس ڈیو پی فیمس نہیں ہوا فورت جو آتا ہے فورت جو بہت فیمس ہے وہ ہے ایو ڈیز فگ ڈیپوزٹ بہت لوگ اس کی حسی ہو رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو جان کی ہران نہیں ہوگی کہ بینک کے اندر اس میں سب سے زیادہ ڈیپوزٹ جو ہے وہ ایو ڈی کے آتے ہیں بینک کے اندر میشل فنڈ اتنا نہیں آتا جتنا ایو ڈیز آتے ہیں سب سے زیادہ اور پھر ایو ڈی کا فائدہ ہے کہ آپ کا پیسہ ہمیشہ سیکیور رہتا ہے سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے یا آپ کے مدر فادر جو ہے کچھ پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں یا آپ کے پاس آپ نے کوئی پروپرٹی بیچی ہے فورم اس کو اٹھا کے ایو ڈی کے اندر ڈالی ہے یا پھر گورنمنٹ کے بانچ میں ڈالی ہے یہ انٹیکس پنڈ میں ڈالی ہے تو اس کو پہلے سیکیور کر لو میں ہمیشہ اس فلسفی کے اندر وشاث کرتا ہوں کہ پیسے کو آنے پر سب سے پہلے سیکیور کرو اس کے بعد ہم کو جگہ جگہ لاننی چاہیے میں جو لاسٹ میں آپ کو دونوں باتیں بتاؤں گا اس کے اندر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس جنگ سے ہمیں اپنے پیسے کو ہمیشہ سیکیور کرنا ہے سیکیورٹی سب سے زیادہ ضروری ہے آپ لوگا جوان ہو اپنا کھنے بڑھا زبردی اُبال لیتا ہے آپ کے دارے دیکھ لوں گا یہ دیکھ لوں گا میں ووک کر لوں گا میں رسٹ لوں گا میں سٹوک ملوں گا بجھے رات و رات امیر بننا ہے اسی رات و رات امیر بننے کے خان سے لاکھوں لوگ برباد ہوئے ہیں تھندک رکھ لو یار میں سٹارٹ ہوگا تھا چھ سوسف انکم بتانے کے لئے کی فور پلس ٹو آپ کو بتاؤں گا لیکن دو اور طریقے باتیں کرتے کرتے میں پس آئے ہیں میشہ فرنگ کا جو منیجر ہوتا ہے یہ صرف سٹوک کے اندر ہی انویس کرتا ہے بلکل ویسے ہی رائی ای ٹی کا جو منیجر ہوتا ہے بلکل ویسے ہی رائی ای ٹی کا منیجر صرف ریل ایسٹیٹ کے اندر ہی انویس کرتا ہے تو اگر آپ کو ریل ایسٹیٹ بہت ایکسائیٹ کرتی ہے مائی گاڈ کتنا پیسہ ہے ہم لوگ ایک لاکھ لگائیں اور کچھ ایک سال کے بعد وہ ایک ٹرو ہو جائے گا ایک ٹرو ہوتے ہوتے کتنے سال ہو جائیں گے جانتے آپ اور جانتے آپ کا پیسہ جو آپ نے لگاؤ گے ایک لاکھ پہ تو کچھ ملے گا ہی نہیں اوپر سے جو بھی آپ پیسہ لگاؤ گے کتنا لگانا پڑے گا کم سکر تیس چاریس پچاس لاکھ تو لگاؤ گے اور کیا پتہ وہ تیس چاریس پچاس لاکھ ڈس سال کے بعد بھی تیس چاریس پچاس لاکھ ہی رہے اور پیسہ ڈیکویڈیٹ نہیں ہو سکتا آپ اس کو بیج کر کے اپنے کام میں نہیں کیا سکتے بچے کے پڑھائی کے لئے چاہیے یہ کوئی ہسپلائس ہو گیا ہے کوئی بھی کوئی مجنسی آپ کچھ کریں نہیں سکتے ریال اسٹیٹ جو ہے انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو کہ ایکسپرٹ ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریال اسٹیٹ لوگوں کو خردباؤ بکباؤ خود مت کروں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایک لاکھ ہر مہینے انویس کرو اور آپ کو دس سال بعد ایک ٹروڑ مل جائیں جس سے بچوں کو یو ایس پڑھنے بھیجنا ہو تو بھیج سکیں بیٹی کی شادی کر سکیں گھر کریتنا ہے تو گھر کریت سکیں اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے ایسی سیوینز کریں جس میں کوئی رسک نہ ہو کوئی شک نہ ہو کوئی شیئر بزارکار زوکم نہ ہو سکیم سے سنبھنے دس ساوے زوکم پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے دس سال بعد پیسے ملے اور ضرور ملے اور ساتھ ساتھ انشورنس سے کورڈ ہوں کسی کان سے میں رہوں نہ رہوں پیسے ملے ضرور ملے ٹیکس کتنا کٹے گا ابھی 31 مارچ 2023 سے پہلے پہلے شروع کر دوگے تو ٹیکس نہیں کٹے گا دس سال بعد میچوٹی ہوگی تب بھی نہیں کٹے گا کیسے سمجھئے پالیسی بزار پر انشورنس کمپنیز کے گارنٹیڈ ریٹن پلان ہے جس پر آپ کو چار چیزیں ملتی ہیں پہلا اپ ٹو 7.5 پرسن کا ریٹن دوسرا لائف انشورنس تیسرا کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا نہ ابھی نہ بعد میں چوتھا یہ سب گارنٹیڈ ہوگا اگر آپ شیئر مارکت میں انویسٹ کرتے ہو تو وہ نویش بزار کی ازوکنوں کی عدین ہے آپ کے سپنے پورے ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں اور تو اور جو پیسہ لاؤ گے وہ اڑ بھی سکتا ہے ادھر ایف ڈی میں سیف ہے بلکل سیف ہے بتایا تھا آپ کو لیکن ایف ڈی لم سم انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے شورٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے پر اس میں ٹیکس کٹے گا آج بھی اور دس سال بعد بھی کٹے گا لیکن اگر آپ گارنٹیڈ ریٹن پلان میں پیسہ ڈالتے ہو تو دس سال بعد ملا پیسہ ٹیکس فری ہوگا آپ کو پیسہ لانگ ٹرم کے لیے چاہیے اپنے بچوں کو پنے بھیجنا ہے لڑکی کی شادی کرنا ہے گھر کھڑیتنا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے پالسی بزار کو وزیٹ کرو 31 مارچ کا انزار مت کرو واپس چلتے اپنے ٹاپک پر اب ہم لوگ آتے ہیں میرے سب سے فیوریٹ ڈو آپشن پر جہاں پر آپ انویسمنٹ کی انویسمنٹ اور انکم بھی لے سکتے ہو جو سب سے بڑیہ طریقے بتالے جا رہا ہوں میں ساتھا نمبر ہے ایو بینک کا ایو بینک 2017 میں اس کو لائسنس بلا ہے ربی آئی سے اب تک قریب سارے 900 برانچز کی کھل چکی ہیں یہ کیوں بڑیہ ہے یہ ایو ڈی نہیں لے رہا سب سے مجھے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں پیسہ ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے 30 40 50 لاکھ ہے 1 کروڑ ہے 2 کروڑ ہے جتنا زیادہ ہوگا ایو آپ کو خوب بھر بھر کے انٹرس دے رہا ہے سپانسر ویڈیو نہیں ہے الٹا سیدھا مت لکھنا پلیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ طریقہ ہے اگر آپ اس بینک میں جاتے ہو تو ایو ڈی منٹ ڈالنا اس میں آپ سیونگز میں ڈالنا ہاں کہ اس سیونگز میں ایو بینک آپ کو ایو ڈی سے زیادہ پیسے دے رہا ہے الٹا کام ہے یہ یہاں پر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ ایو ڈی منٹ ڈالیں یہ لوگ نہیں انکریج کرتے ہیں ان سب لوگوں کو جو کی سنگز اکاؤنٹ کھولا چاہتے اور پیسہ ڈالا چاہتے دس پندہ بیس پچیس ہزار صرف یہاں فائدہ ہوگا اگر آپ کے بات پیسہ ایک لاکھ سے اوپر ہے ایک لاکھ سے لے کر اگر آپ کے بات پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تین چار کروڑ ہے تو یہ بینک آپ کو ایو ڈی سے زیادہ پیسہ دے گا پہلی بات چیک کرنا آن لائن پر جا کر آپ کو سوہ سات پرسنٹ تک مل سکتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو بات کیا ہے کہ اگر آپ اتنا پیسہ ڈالتے ہو جو کی لاکھوں یا کروڑوں میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو سنگز اکاؤنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا آپ جب چاہو اس پیسے کو ویڈراؤ کراؤ اور آپ کو کوئی پیسہ نہیں کٹے گا آپ کو اتنا ہی جتنا آپ نے پیسہ جمع کرایا تھا اتنا ملے گا اتنے دن کے لئے نہیں ملے گا مطلب اگر آپ نے پیسہ ایک میلے کے لئے بھی جمع کرایا ہے پندرہ دن کے لئے بھی کرایا ہے ایف ڈی کے لئے اگر آپ پندرہ دن کے لئے کرا تو آپ کو انٹرس ملے گا دو ڈھائی تین پرسنٹ صرف یہاں پر آپ کو سوہ سات پرسنٹ ملے گا اگر آپ پیسہ ویڈراؤ کرنا چاہتے ہو تو ایک دن کے بعد بھی ایک دن کا بھی آپ کا پیسہ ملتا ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے سیونگز کا لیکن سیونگز لوگ نہیں کرا تھے کیونکہ سیونگز میں انٹرسیا تو نہیں ملتا اگر ملتا ہے تو تین سوہ تین سار تین پرسنٹ ملتا ہے یہ بینک آپ کو سوہ سات پرسنٹ دے گا لیکن آپ کا موٹا پیسہ ہوگا تو دے گا جو بینکی کے ایکسپرٹ ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایویو بینک میں ایک سیونگز اکاؤنٹ کھول کے اس میں پیسہ ڈال میں کتنا فائدہ ہے حقر آپ نہیں سمجھے تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا آتوا ہے میرا جو فیویٹ وہ ہے منی لینڈر منی لینڈر کا مطلب آپ کو ادھار دینا آپ سوچیں گے کام آپ کو پھسانے جا رہا ہوں لیکن جیسے میں کام بلکل بیسا کی جا بلکل بیسا کرنا تو آپ اس کو پیسہ ملتا کو آپ ایکٹیو انکم بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے تو مان کے چلاؤں کہ آپ کے پاس کچھ ایک لاکھ روپے ہیں تیس چاریز پچاس لاکھ ایک روڑ دو کرو پانچ کروڑ ہیں نہیں ہیں تیس چاریز لاکھ ہیں بیس لاکھ ہیں دس لاکھ ہیں پانچ لاکھ بھی ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں چار لاکھ بھی ہے تو بھی تین لاکھ بھی ہے تو بھی کام ایک لاکھ بھی ہے تو بھی سٹارٹ ہو جائے گا لیکن بالکل فضی سٹیپ سے جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرور اپنے ریلیشن میں لوگ مل جائیں گے جن کا پیسے کی ضرورت ہوگی جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو اگر آپ کو اس کے پر ٹرسٹ نہیں ہے تو اس ابھی ڈاؤٹ ہے تو پیسہ مد دینا اسے یا تو گول یا کوئی پرپرٹی یا کوئی کار کوئی پیپر آپ کے پاس آنے چاہیے پس نہ مد تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو وشاست ہو تو دینا اگر وشاست نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ان سے گریبی میں پیپرزو لے لینا اچھا اب آپ نے ان سے بارہ پسند پندرہ پسند اٹھارہ پسند آپ کو انٹرنسٹ بن جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن آپ کے ہاتھ میں آپ کے بینک میں یہ بارہ پندرہ اٹھارہ پسند پیسہ آ گیا نا اس دن آپ کے دماغ کو نئے ونگز لگیں گے آپ کو نئے سنے آئیڈیاز آئیں گے اب آپ ترپ رہ ہوگے کہ مجھے لوگ کو پیسہ دینا ہے اور تب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے میں نے پیسہ لوگ کو دینا اور اپنے پیسے کو سیپ رکھنا ہے سب سے پہلی بات کی دس زار سے اوپر کی جتنی میرے کم ہے آپ نے بینک سے ٹرانسٹ کرنی ہے آپ نے کیش میں لیندن نہیں کرنا نہیں تو آپ جیل جاؤگے نمبر ٹو جو بھی آپ دوگے پیسہ وہ بلیک ان وائٹ یعنی کہ آپ نے لیکل ڈاکمنٹ بنا کے تیار رکھنے ہیں نمبر تین آپ کا کام بڑھ رہا ہے آپ کے بار لائسنس ہونا چاہیے منی لانڈنگ کے اندر یہ ضروری ہے آپ کا کام بڑھے گا یہاں سے اب آپ پیسے منکان سر اس کو ایکٹیو منکم بنا رہے جا رہے ہو آپ جانتے ہیں منی لینڈنگ سے آپ کیا کیا بن سکتے ہیں دھیرے 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 کر کے آپ سٹارٹ اپس کے انویسٹر بن سکتے ہو آپ ریالیسٹر میں انویسٹ کر سکتے ہو آپ جانتے ہیں فلمیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہو اور دھیرے دھیرے کیا پتا آپ اپنا کوئی چھوٹا بینک بناؤ ایو بینک کو لے لیجئے ان لوگوں نے کیا کیا اتنے بڑے بینک جو بنے ہیں کیسے بنے تھے یہ لوگ کبھی منی لینڈر تھے منی لینڈنگ کرتے 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 ان لوگوں نے اپنے ایو بینک ایکسیس بینک آئیسے ایسے بینک کھول لیے منی لینڈنگ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس لئے میں کہنا ہوں یہ اگر آپ سٹارٹ کر لوگے لوپے کھل لگ جائے گا لیکن جو آپ کو بتا رہا ہوں رشداری سے سٹارٹ کرنا ایسے رشداری کو دینا جہاں پر پیسہ آپ کا سیف ہو اور اس کی آؤٹسٹ آپ نے بینہ کلیٹرل کے کبھی کام نہیں کرنا جب بھی آپ پیسہ دوگے کسی کو بھی آپ نے اس کی ہنڈ رائٹنگ میں پیسہ اس کو دینا ہے اور یہاں تک کہ اس کی ہنڈ رائٹنگ ہو اس کے سگنیچر ہو اور وہ کب کب پیسہ دے گا بھر دیپ وہاں پاں منشن ہونا چاہیے اس کی رائٹنگ میں پورا کب پورا اس کی رائٹنگ میں ہو نیکس ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سے ہی پی ڈی سی یا پرامزلی نوٹ آپ نے پہلے سے لے لینے ہے کہ میں اتنا عطا پیسہ دے رہا اس کا پی ڈی سی آپ کے پاس آ جائے گا پرامزلی نوٹ آپ کے پاس آ جائے گا آپ اور زیادہ سیف ہو جائیں گے جتنی انفارمیشن نے آپ کو دیا یہ کافی نہیں ہے اس منی لینڈنگ کے کام کو بہت 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 انویسمنٹ میں کیسے لے کے آئیں اس کے پوری ویڈیو بن سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹوپک کو پوری ویڈیو بناو تو نیچے کمنٹ سیکشن بتائیے آپ کو ان سب طریقوں میں سب سے بڑی طریقہ کون سا لگا ہے میرے فیوریٹ ہیں ایو بینک اور منی لینڈنگ آپ کے کون سے ساتھ انشورنس کور بھی ملے تو 31 ماہ سے بہت پہلے پولیسی بزار سے گرنٹیڈ ریٹرن پلان لیجے اور ہم لگ ملکے میری نیکس ویڈیو کندر ببائر شبکہ بی سنگھا آوٹ بیٹرزن گناہیٹ